یہ دو ہیں کلاس خالی ہے باقی کدھر گئے آج کے راضرین زیادہ ہیں ان کے نام نوٹ کرو آج والوں کے اور کل میرے انچاللہ کلاس آتے ہی ہے آپ ان کو پہلے سے کھڑا تیار رکھنا ہے ان کو تاکہ پتہ چلے نا کہ کیا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب عبد الرحیم وقال ابو حازم عن سہر المساعد رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم آقیدی غدوریم على عباد کیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على رسولِ الكریم ونبیِ الامین وعلى آلیہ واصحابیہ اجمعین اما بعد باب عقد الازارِ علی القفا فی الصلاة یہ باب ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک ہی کپڑا ہو اور اس ایک ہی کپڑے میں وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا آحادیث کے اندر ذکر اس طرح آتا ہے کہ صحابے کرام رضی اللہ علیہ واجمعین وہ ازار کو کندوں تک اوپر لے آتے تھے یعنی ایک ہی کپڑا ہوتا تھا اصل میں ازار کہتے ہیں دھوتی کو لنگی کو جو کپڑا انسان اپنے نیچے کے جسم کو چپانے کے لیے باندے وہ کہلاتا ہے ازار اور جو کپڑا انسان اوپر کے جسم کے اوپر لبیٹ لے وہ کہلاتا ہے قمیس ٹھیک ہے تو صحابے کرام کا عامل کچھ ایسا رہا کہ انہوں نے ازار کو کندوں کے اوپر کندوں تک لا کے اور کندے سے لے کے گھڑنے کے نیچے پڑلی تک کا جو جسم ہے اس کو وہ چپا لے گئے اور اس عمل کی وجہ سے امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز کے اندر قفا یعنی کندوں کا چھپا ہونا ضروری ہے صرف اور صرف امام احمد بن حمبل رحمت اللہ اس مسئلہ کے قائل ورنہ دیگر علماء اکرام اور فقہ اکرام کے مسالک آپ جانتے ہیں کہ سطر ضروریہ کا چھپا ہوا ہونا یہ نماز کے جواز کے لیے شرط ہے ایک سطر غلیز ہے وہ اس کی بات نہیں ہو رہی بلکہ مرد کا سطر ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک گھٹنا غایا مغایا میں شامل ہے نہیں ہے وہی بات شروع ہو جائے گی اور بعض علماء کے نزدیک ناف کے نیچے سے لے کے سمجھ میں آئی بات خلاصہ کلام یہی ہے کہ ازار میں اگر کوئی مسلمان ایک ہی کپڑے میں اگر وہ نماز پڑے تو اس کا طریقہ بہتر یہی ہے کہ اس کے جسم کا اوپری حصہ بھی اس میں وہ ڈھانک لے اب ذرا حادیث کو دیکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئی حضرت جادر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کا ایک عمل مبارک تھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کے پاس بہترین جوڑا موجود ہے اور بہترین جوڑے کو انہوں نے کیا کیا موضوعتن علی المسجب تپائی کے اوپر رکھ دیا کیا کیا تپائی کے اوپر رکھ دیا اور ایک کپڑا لپیٹ لیا ایسا ازار لپیٹ لیا کہ جو گھڑنوں کو بھی چھپایا ہوا تھا اور اس کو گھیج کے اوپر تک لے آئے یہاں تک کہ وہ کندوں کو بھی چھپا رہا تھا فَقَالَ لَهُ قَائِلُمْ تُسَلِّ فِي ازارِنْ وَاحِدْ کسی نے کہا حضرت آپ ایک کپڑے میں کیوں نماز پڑھتے ہیں جبکہ آپ کے دیگر کپڑے موجود ہیں فَقَالَ اِنَّمَا سَنَعْتُ ذَلِكَ لِي اَرَانِ اَحْمَقُمْ اسْلُوْكَ کہنے لگے میں اس لیے ایسے کرتا ہوں تاکہ تیرا جیزہ بے اوقوب بھی مجھے دیکھ لے اعتراض کرنے والا وَاِيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَىٰ أَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ اور کس کے لیے دو کپڑے ہوتے تھے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی بتایا کہ یہ دو دو کپڑے تین تین کپڑے یہ تو اب جو ہے نا مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی فتوحات دی مال دیا اور بالہ دستی دی ہے تو کپڑا بہت ہے ورنہ اس سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہر کسی کے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے جس کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا وہ اسی طرح نماز پڑھتے تھے یہ علماء نے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کسی کے پاس وافر کپڑا موجود ہے اظہر اور قمیس اور امامہ موجود ہے تو پھر وہ اسی طرح ایک کپڑے میں لپٹ کے نماز پڑھے گا علماء نے ناپسند کیا ہے اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دو جلیل القدر صحابی تھے اور ان کا مقصد مسئلہ کا بیان تھا مسئلہ کا بیان ہو چکا ہے محفوظ ہو چکا ہے مسلمانوں کے علم میں ہے لیکن نماز کی جو آداب ہیں اور نماز کی جو تمام شرائط ہیں اور نماز کے لیے جو ایک مسلمان حیات اختیار کرتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسی یواری سواتکم وریشا ولباس التقوى ذالک خیر ہر دور ہر زمانے کے علماء اہل علم اولیاء اللہ طلباء تقوى والوں کا جو لباس ہے قرآن کریم کہتا ہے یہی لباس سب سے بہتر ہے جی باقص قلال فی صوب الواحد ملتحی مندی وقال زغری فی حدیثی الملتحف المتوشح وہو المخالف بین مرقی وعنی آتقی وہو الاجتماع وعنی آتقی وقال امام زغری ملتحف کی تشریف فرما رہے ہیں ملتحف لحاف سے اردو میں بھی کہتے ہیں لحاف اوڑ لیا یعنی اس کے اندر چھپ گیا فرمایا کہ ملتحف اصل میں ہے المتوشح وہو المخالف بین طرف ایہ علی آتقی وہو اجتماع علی من کے بھئی کہ کپڑے کو اپنے دونوں کندوں کے اوپر ڈال لیں کیسے کر لیں دونوں کندوں کے اوپر کپڑا ڈال لیا اوپر سے کپڑا ڈالا وائے نیچے سے سسٹم سارا خلی ہے سمجھے آری بات بہرحال اس کو کہتے ہیں اجتماع سممہ کیا اجتماع سممہ آگے آ رہا ہے ایسا لپٹ جانا کہ جیسے بہرہ ہو جاتا ہے آدمی اس کے سارے کے سارے جو منفض ہیں آدمی کے کان ہے اس کی ناگ ہے اور سارے جو چلزلیں ہیں اس کو ایک کپڑے میں جب لپٹ دیا جائے تو اس کو کیا کہلاتا ہے اجتماع سممہ یہ التحاف التحاف کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے کو کندوں کے اوپر لپٹ لینا اس طرح کہ وہ سارا کا سارا جسم کو ڈھام لے جو اس طرف کا کنارہ ہے وہ ادھر ڈال لیا اور جو الٹی طرف کا کنارہ ہے وہ سیدھی طرف کہلے الٹی طرف آئے گا پھر سیدھی طرف آئے گا تاکہ سیدھی طرف اس کے اوپر ہو جائے اور اس طرح بھی ظاہر بات ہے کہ اگر جسم کے ضروری آزا چپے ہوئے ہوں تو نماز ہو جائے گی جی پڑھو جی پڑھو جیسے سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان چادر لپیٹ لیتا ہے شال لپیٹ لیتا ہے علماء کرام نے اجازت دی ہے نماز میں بھی لپیٹ سکتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ جو آزا نماز میں استعمال ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوں تاکہ آزا کے نقل و حرکت میں کوئی کمی یا کوئی خلاف سنت کام واقع نہ ہو البتہ اس کی اجازت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے اوپر رہا ہے حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں جی رہا ہے اس کی اجازت لیکش اجازت یہ کیا کر رہا تم بھائی اچھا امہانے کے ساتھ رضی اللہ ہونا پڑھا ہے یا ابو طالب کے ساتھ پڑھ لیا ہاں چلو ٹھیک ہے سہی حضرت امہانی یہ وہی امہانی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تشریف فرماتے فجہ آنی ملکہ نے دو فرشتے آئے اور مہراج کا سفر شروع ہو رہا ہے یہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئیں اور آپ کی پھوپیزاد ہیں اور کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول میرا مادرزاد بھائی کون میرا مادرزاد بھائی یعنی علی کون تانی علی ہے اس سے مراد کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آدمی کے قتل کرنے کا قد اجرتو ہو حالانکہ میں نے اس کو اپنی پناہ میں رکھا ہے سمجھ ماری ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اجرنا من اجرتیا امہانے اے امہانی تم نے جس کو پناہ دی اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اور وہ پناہ تمہاری پناہ بالکل صحیح ہے وقت کا وحن اور یہ نماز کونسی تھی یہ وقت کونسا تھا فرمایا یہ چاشت کی نماز کا وقت تھا دہوت القبرہ سے پہلے پہلے جو وقت ہوتا ہے اسے چاشت کی نماز کا وقت اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں اس کو صلات و دوحہ کہتے ہیں یہ آپ نے پڑھی ہے جی اور محل استشاد وئی ہے کہ آپ ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے اور ایک ہی کپڑے میں آپ نے نماز پڑھی ہے اور وہ جو کپڑا اوپر لپیٹ لیا جائے اور نیچے شرمگاہ نظر آتی ہو اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے جی پڑھو ہاں ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کے پوچھا حضرت کیا یہ کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے حضرت نے جواب میں کہا کیا ہر آدمی کے پاس دو کپڑے موجود ہیں کیسے حکیمانہ کلام ہے اور کیسا زبردست جواب ہے کہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا اور اس کے علت بھی واضح ہو گئے کہ لوگوں کی مجبوریاں ہیں پتہ چلا کہ جب مجبوریاں ختم ہو جائیں تو پھر ایک کپڑے میں نماز پڑھنا یہ سنت پہ عمل کرنا نہیں ہوگا بلکہ یہ تو خام خائی میں نماز کے آداب کوئی کمی ہوگی یہ وہ حدیث ہیں جس کی وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ نے نمازی کے لیے آتقین کا ڈھکا ہوا ہونا لازم قرار دیا ہے سمجھ میں آرہی یہ بات البتہ دیگر امہ اکرام وہ تمام شریعت کے دلائل اور حدیث شریفہ آگے انشاءاللہ و تعالیٰ تفصیل آئے گی کتاب اللباس وغیرہ میں وہاں پہ جا کے اس بات کی وضاحت موجود ہے اگر شروع میں یہ حکم تھا تو بعد میں یہ حکم واضح نہیں جاری نہیں رہا بلکہ مرد کے لیے سطر عورت کی تعین کر دی گئی ہے اور خاتون کے لیے بھی سطر کی تعین کر دی گئی ہے جب سطر چھپا ہوا ہو تو نماز ہو جائے گی اور جب سطر کھلا ہوا ہو تو نماز بغیرہ ذرکے نہیں ہوگی ایک لہے میں پڑھئی ہے جیسے پانی بہ رہا ہوئی کیا کبھی اوپر کبھی نہیں چاہا ایسے پڑھئی ہے انشاءاللہ آپ کی مدد کرے ایک لہے میں پڑھو جیسے پڑھو حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدمت میں آیا اس حال میں کہ میں ایک کپڑا تھا میرے پاس میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو میں نے وہ کپڑا لپیٹ لیا ٹھیک ہے حضرت جب نماز سے فارغ ہوئے کہنے لگے رات رات کو آگئے خیریت ہے جابر میں نے بتایا حضرت مجھے آپ سے کچھ کام ہے جابر یہ کپڑا تم نے لپیٹ لیا یہ کیا ہے ہاں کو مختلف طریقے سے حضرت نے کپڑا لپیٹ لیا تھا آئے تھے کام سے لیکن نماز شروع ہو گئی تو کل تو کانا سوبا میں نے کہا حضرت کپڑا ہی کیے کالا فا انکانا واسعن فلتہ بھی اگر کپڑا چوڑا ہے لمبا ہے تو پھر اس کو پورے کے پورے جسم کو ڈھاپ لو وانکانا دوئیقا اور اگر کپڑا چھوٹا ہے فتہ ذر بھی تو پھر اس سے لنگی بان لو یہ نظر آرہا ہے اس میں آواتت کا ذکر نہیں ہے کندے چھوپے ہونے کا ذکر نہیں ہے فرما ہے لنگی بان لو نماز پڑو نماز ہو جائے گی ہاں پہلے زوانے میں چونکہ بچے گھلتے کھوٹتے تھے گھومتے پھرتے تھے تو ان کے والدین کیا کرتے تھے کہ ایک کپڑا ان کے گلے میں باندے دیتے تھے بڑا کپڑا گلے میں باندے دیتے تھے اور گلے میں جب اس کو باندیا تو اس کی وجہ سے وہ کپڑا پورے کے پورے جسم کو لٹکا ہوا ہے لیکن مسئلہ کو جور ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بچہ گھومے گا پھرے گا اچھلے گا پھودے گا شرارت کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس کا یہ کپڑا جو گلے میں لٹکا ہوا ہے یہ اس میں عورت کے نظر آنے کا خطرہ ہے لیکن مسلمانوں پہ ایسا تنگی کا دور گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھنے کی اجازت دیتی اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ پیچھے والے وہ اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ اگلے والے بیٹھ نہ جائیں سمجھ میں آرہی یہ بات یہ اتنی زیادہ مشکلات کا دور اور اتنی تنگی کا دور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسحابہ کو اور مسلمانوں کو جو جذبہ دیا نماز پڑھنے کا عمل کرنے کا اس میں وہ مخل نہیں ہوا اور یہی سے علماء امت نے یہ مسائل کا استمباد کیا کہ بے عمر مجبوری اگر انسان کے پاس کپڑا کم ہو تو لازمان سطر عورت کا جو حصہ ہے اس کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے اگرچہ وہ رنگو یا سجدے میں چھلک جائے اور اس میں سے جسم کا کچھ حصہ نظر آجائے نماز ہوگی جی با عمر مجبوری کیا آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے مختصر ترین پتلون پہن لیتے اور اس پتلون میں وہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کے حدود اربع مشرق و مغرب شمال و جنوب ہر قسم کا بورڈر اس کا بالکل سامنے اور واضح ہوتا ہے یہ مجبوری نہیں ہے یہ شرارت ہے یہ انگریز اور گھوری چمڑی سے محبت کے آثار ہیں اس لیے اس کی اجازت نہیں جائے گی نماز فاسد ہے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی سطر کھل گیا ہے اور کئی دیر تک کھلا ہوا ہے جی باب اس قلاب فیل جنوبت شامیت وقال الحسن و فی ثیابی ہم سے جوہر مجوز اللہ میرا بھی بہت آسان ہوا ارے بھئی تھوڑا آرام سے آواز کم کرو دوڑی کیا مسئلہ ہے بھئی تم نے کیوں چھوڑ دی بار مزہ نہیں آیا چلو اللہ تعالی خیر کرے ابھی آپ کے اوپر غم بہت بڑا ہے لیکن آپ دل برداشتہ نہیں ہوں گے اور یہ کام آپ نے کرنا ہے ہاں یہ سب مرضی نہیں چلتی ہے کہ اچانک ادھر دے بھی ادھر دے جو کرے گا وہی کرے گا خبر دار بیش میں بھاگنے والا آدمی صحیح نہیں ہوتا جی پڑھو ہاں کپڑے ہر جگہ بنتے ہیں اب مجوز نے کپڑے بنا لیے آتش پرستوں نے کپڑے بنا لیے تو اس کپڑے کو پہننا جائز ہے ہاں آپ صوفی بولے کہ نہیں یہ کپڑا میں نہیں پہنوں گا یہ اس میں کوئی مزاہیقہ نہیں ہے یہ تو ان کی ایک سنات ہے ایک حرفت ہے اور آگے دیکھو مسائل جی پڑھو اصل میں مسائل بول کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے پہ تو کیمیکل نہیں تھے بلکہ پہلے زمانے میں جو چیزیں دباغت دی جاتی تھی یا ان کو رنگا جاتا تھا اس میں مختلف چیزوں کے استعمال کی جاتے تھے تیل وغیرہ اور آج تک شاید آپ میں سے کوئی طالب علم جانتا ہو یہ جو سندھ کی اجرک ہوتی ہے اصلی اجرک جو ہوتی ہے گوبر کے وغیر نہیں بنتی ہے میں دعویٰ کرتا ہوں جاؤ پتا کرلوں اصلی جو سندھ کی اجرک ہے جو سب سے آلہ کالیٹی کی ہے ہاں وہ گوبر کے وغیر نہیں بنتی ہے اس کو گوبر کے اندر لپیٹ کے اللہ جانے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے پھر جا کے اس میں وہ رنگ اور وہ خوبصورتی آتی ہے تو اسی طرح انہوں نے بھی ایک کپڑے میں نماز اجرک ہے رہے بھائی آپ کو اجرک نہیں پتا تم کراجی میں رہ رہو عجیب بات ہے یہ ایک لال سا کپڑا ہے جو سارے سندھی آپ اس میں لپیٹ کے گھومتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو پیناتے نہیں ہیں شوق سے یہ چیز ہے اجرک اس میں جو آلہ نسل آتی ہے وہ گوبر اور پشاپ کے وغیر نہیں بنتی ہے حجیب بات ہے لیکن استعمال کر سکتے ہیں اس کی حیت بدل گئے وہ نجاست میں اس میں سے ہٹ چکی ہیں اتنا اس کو دھویا گیا اتنا دھویا گیا کہ اس کے رنگ وغیرہ رہ جاتے ہیں باقی چیزیں چلی جاتی ہیں اس لئے امام بخاری نے مسئلہ ذکر کر دیا یہ اجازت ہے جی پڑھو ہاں اور جبہ شامیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا علماء امت کا یہ عمل رہا ہے کہ عزت کا لباس تقوی کا لباس وہ ضرور اختیار کر دی ہے خاص طور پر اسلامی اہم ترین مواقع پہ جی ہاں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کعبہ شریف کی تعمیر نو کی جا رہی تھی قریش کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث و سندھ آپ کے عمر کم تھی اور آپ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے اور کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیتے ہوئے گرم پتھر آپ نے اپنے جسم پر رکھے اٹھائے تو آپ کے چچا نے کہا کہ یہ جو کپڑا آپ نے نیچے لپٹا ہوا ہے اس کو اتار کے آپ اوپر لپٹ لیجئے آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا چار سنتیں ہر انبیاء میں مشترکہ پائی جاتی ہیں اس میں پہلی سنت وہ حیاء ہے حیاء جہاں ہوگی وہاں نبوت کے اخلاق ہوں گے وہاں شریعت کی عبادت پر عمل کیا جائے گا اور جب حیاء جاتی رہتی ہے ازا لگ تستحیے فس نعمہ شہتہ جب انسان جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے حضرت کے چچا نے قدر زبردستی کر کے تاکہ ان بھتیجے کو تکلیف نہ ہو انہوں نے وہ کپڑا کھول کے حضرت کی کمر پر ڈالا اور اس کے بعد کبھی بھی آپ کے حیات مبارکہ میں کبھی کسی نے آپ کو برہنہ حالت میں نہیں دیکھا یہ تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات کبھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی برہنہ حالت میں نہیں دیکھا یہ دیکھ رہا ہے حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھیں یا ازار اور قمیس اور عمامے میں حضرت عمر نے فرمایا جب اللہ نے تم پہ وسط کی دے تو پھر تم بھی وسط کے ساتھ نماز پڑھو جی جمع رجلن علیہ حیثیہ بہو اور آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اس کے پاس اچھے بہترین کپڑے جمع ہو جائیں اس کے پاس جو اچھی پگڑی ہے وہ پہنے جو بہترین توپی ہے وہ استعمال کرے آلہ ترین جببہ اور قمیس استعمال کرے ہاں کیا بات ہے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ذوق اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی حضرت کو امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا ذوق دیا تھا دنیا کا کوئی آلہ جببہ کوئی آلہ پگڑی کوئی آلہ خوشبو آلہ عصا ہے کوئی حضرت جیسا کوئی ذوق میں تو آئے میدان میں کوئی بھی نہیں یہ اللہ کا فضل ہے ذالت فضل اللہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو عزت دیں آپ کو مقام اور مرتبہ دیں تو اس مقام کے بھی کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں کچھ طور طریقے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے راستے آسان کریں گے جی یہ بتا دیا کہ نماز کن کن لباسوں میں ہو سکتی ہے چلیں سلوار میں اور اوپر کے کپڑے میں فی سراویل و قمیس انشلوار اور قمیس میں فی سراویل و قبا انشلوار سلیوی میں اور قبا میں فی طبانا طبان کہتے ہیں اس قبڑے کو جو اظہار سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن نیچے بندہ جاتا ہے سمجھ میں آئی پرانی اردو میں اس کو آپ کیا کہلیں گے کہ ایسا لباس جو اظہار کے اندر استعمال کیا جاتا ہو طبانا یہ وہ ہے و قمیس یعنی چھوٹا اظہار آپ کے لیجے ہاں سائل باتے کے بیانے جواز بھی واضح ہو رہا ہے کہ اگر محرم قمیس نہیں پہن رہا کہ اگر منا کر رہے ہیں تو کیا مطلب یہ عام حالات میں کمیس پہنے گا اگر محرم کو سراویل سے بنا کیا گیا تو مطلب کیا ہوا کہ عام حالات میں یہ سراویل استعمال کر سکتا ہے گرنس بڑی ٹوپی اگر عام حالات میں استعمال ہو سکتی ہے اگر احرام میں منع کیا گیا تو پتہ چلا کہ عام حالات میں جائز ہے والا ورس اور وہ جو عشنان والی دھاس ہوتی ہے خوشبو والی وہ بھی جس کپڑے کو لگی ہو تو وہ کپڑا احرام میں نہ استعمال کیا جائے ویسے استعمال کرنے کی اجازت موجود ہے اور اگر کسی کے پاس احرام کی حالت میں جوتے نہ ہو تو وہ اپنے موزے ہی پہن لے لیکن ان کو کاٹ لے کیونکہ احرام کی حالت میں پندلیوں کا کھلا ہونا اور پیر کی اوپر کی ہٹی کا کھلا ہونا ضروری ہے اس لئے فرمایا موزے کو کاٹ لیا جائے تاکہ اس کے خلاف دم واجب نہ ہو جائے نماز ایک بہت بڑا عمل ہے اور نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے لباس کو شرط بھی ترار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے لباس کو نماز کے فرائز میں بھی شامل کیا ہے اور لباس کو نماز کے حسن میں بھی شامل کیا ہے لباس کو نماز کی سنت میں بھی شامل کیا ہے اور لباس کو نماز کے عذاب میں بھی بڑا عمل دخل ہے یہی تو وجہ ہے کہ علماء امت اور خصوصاً حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ قوم کو سمجھاتے تھے سمجھاتے تھے توپی پہن لو آستین پورے کر لو ٹخنے اوپر کر لو اور اپنے لباس کو سنت کے مطابق کر لو اور لوگ کہتے ہیں کہ لباس کا نماز میں کوئی عمل دخل نہیں ہے بخاری شریف کو دیکھو کتاب السلاح چل رہا ہے اور کتنی تفصیل ہے لباس کی لہٰذا اس آدمی کو بخاری کے کوئی خبر نہیں جو یہ کہے کہ نماز کے اندر لباس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے عمل دخل موجود ہے اور عمل دخل اتنا معمولی بھی نہیں ہے لباس کے کئی درجات ہیں ایک وہ لباس جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ایک وہ لباس جس کے بغیر نماز کراہت کے ساتھ ہے ایک وہ لباس جس کے بغیر سنت مکمل نہیں ہے اور ایک وہ لباس ہے جس کے ساتھ نماز پڑھنا این علماء امت اور اولیاء کا عمل ہے اس لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں پر لباس کے ساتھ ساتھ سطر عورت کی تعیون کا بھی ذکر فرما رہے ہیں عن ابی سعید دن القدری یادی اللہ عنہ انہو قال ناہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اجتماع السمہ امان یحتبیر رسول فیتو بن واحد عن اجتماع السمہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں سر سے پاؤں تک ایسا لپٹ جانا کہ آدمی بالکل زندہ لاش معلوم ہوتا ہو کہ یہ تو کفن میں لپٹ کے گھوم رہا ہے اس کو کہتے ہیں اجتماع السمہ ایسا اجتماع ایسا لپٹ جانا کہ اس کا کوئی سراغ نظر ہی نہیں آتا ہے یہ اس کے وجہ تسمیہ ہے سم کی وجہ سے وَأَنْ يَحْتَ بِيَ الرَّجُّلُ فِي صَحُبٍ وَاحِدٍ اور یہ کہ آدمی کپڑا لپٹ لے لئیسا آلا فرج ہی من ہو شائی لیکن اصل شرم گاہ پر کوئی کپڑا نہیں ہے اوپر اوپر سے لپٹ لیا اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جی آج کل کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نے کپڑا پہنا ہوا ہے لیکن وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگے کی صورت اختیار کرنا ہوتا ہے سمجھ میں آرہی یہ بات اور حدیث شریف میں بھی آسا آتا ہے رُبَ قَاسِيَاتٍ فِي دُنْيَا آرِيَاتٍ فِي الْآخِرَةِ دُنیا کے اندر کپڑے لپٹی ہوئی آخرت میں ننگی ہو جائے تو یہ لباس کا آداب اور لباس کے طور طریقے پتہ چل رہے ہیں کہ لباس اصل میں وہ شرمگاہ کو چھپانے کے لئے ہے یا بنی آدمہ قَدْنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَيْ یواری سوءات سوءات کسے کہتے ہیں سوءات کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے پھر اس کے بعد اگلے مرائب شروع ہوئے ہیں اس کی تفصیل مہاشی کے اندر دیکھ لیجئے گا کوئی پتہ نہیں کہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے ہاں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر بنا کہ ان لوگوں کو حج پہ بھیجا تھا اور وہاں پہ صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کچھ تاقیدات کی گئی تھی کہ یہ وہاں جا کے اعلان کرنا ہے اللہ یطوفن بالبیت عوریان آج کے بعد کعبہ کا کوئی ننگا تواف نہیں کرے گا ولا یطوفن بالبیت مشرکن اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی شریک پھیراتا ہے وہ آج کے بعد کعبہ کا تواف نہیں کرے گا لیکن آسمان سے وہی آئی اور وہی آئی کہ یہ اعلانات برات کے خصوصا براتم من اللہ ورسولہ اللہزین آہتم من المشرکین آج کے بعد ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم ان کے ساتھ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے یہ اعلان حضرت علی سے بزرعہ وحی کروایا گیا ہے کیا کیا گیا ہے بزرعہ وحی کے حضرت علی کو یہ حکم دیا گیا جدہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بیاد کیا اور فرمایا کہ یہ اعلان آپ نے کرنا ہے اس کی وضاعت جی یہ حضرت جابر ابن عبداللہ کا عمل مبارک ہے اور حضرت ہی کا عمل ہے کسی اور میں اس پر عمل اتنا زیادہ نہیں کیا ہے یہ گئی بات آ رہی ہے حضرت کے عام کپڑے سامنے رکھے ہوئے تھے اور کوئی ایک کپڑے میں لپٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے جی پڑھو ہم نے کہا حضرت جی آپ یہ کپڑے چھوڑ گے کیوں ہیں کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں کہنا لگے اصل میں میں مسئلہ بیان کرتا ہوں تاکہ تمہارے جیسے لوگ اس کو یاد کر لیں حضرت ایسے نماز پڑھ رہے تھے اس زمانے میں کسی کے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے ایک ہی کپڑا ہوتا تھا پہ غمبر نے خود جواب دیا اس کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو اقوال ذکر کر دیئے ایک اقوال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت جرہت کا اور یہ دونوں میں یہ بات ہے کہ ایک نے کہا کہ جو فقض ہے ران ہے یہ عورت کا حصہ ہے اور دوسرے نے فرمایا کہ ران جو ہے وہ عورت کا حصہ نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے امام ہیں انہوں نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا قال ابو عبداللہ و حدیث و انس اس نہ دو حضرت انس بن مالک کی جو روایت ہے حضرت ابن عباس وغیرہ سے وہ زیادہ مضبوط ہے سند کے لحاظ سے کیا ہے زیادہ مضبوط ہے سند کے لحاظ سے لیکن اس کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ الفقض علیسہ بے آورا جو ران ہے وہ پردہ نہیں ہے وہ حدیث و جرہت احواتو اور جرہت کی حدیث جو ہے جرہت کی اس کے اندر سند میں وہ کمال اور مضبوطی نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ فقض وہ عورت ہے اور فقض کو پردے میں شامل کرنے میں احتیاط زیادہ ہے تو جب مسئلہ آ جائے احتیاط کا تو احتیاط فی الہمور کل لہا واجبہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہر معاملے میں احتیاط کرنا ضروری ہے سمجھ میں یہ بات جی پڑھو ہاں حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور حضرت کے صحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں اور یہاں عثمان استحید من کا ملائکت الرحمن اے عثمان تم سے جو اللہ کے فرشنے ہیں وہ بھی حیاء کھاتے ہیں تو حضرت عثمان جب تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنوں کو کپڑے میں جو ظاہر ہو گئے تو ان کو ڈھک لیا جی حضرت عظینت نے ثابت فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ران مبارک میرے پیر کے اوپر رکھی ہوئی اور اس دوران میں وہی شروع ہو گئی وَفَخِذُهُ عَلَا فَخِذِهِ فَسَقُلَتَ عَلَيَّا میرے اوپر بوجھ پڑا میرے اوپر وزن پڑا حَتَّا خِفْتُ عَنْ تُرَقْدَ فَخِغِهِ یہاں تک کہ میجھے خوف ہو گیا کہ شاید میرا گھٹنا یا میری ران چور چور ہو جائے گی کیا ہو جائے گی چور چور ہو جائے گی اِنَّا عَرَضْنَ لَمَانَتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَاشْفَطْنَ مِنْهَا نہیں اٹھا سکتے تے پہاڑ اتنا بڑا بوجھ اتنا بڑا وزن ذمہ داری اور اللہ کا فضل جی ہاں حضرت امس میں نے مالک فرماتے ہیں کہ غزا خیبرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیبر کی طرف تشریف لے گئے وہاں فتح کرنے کے لئے فَسَلَّئِنَا عَنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاتِ ہم نے فجر کی نماز پڑھی بھی غلص ان اندھیرے میں فَرَقْبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَرَقْبَ عَبُوْطَلْحَةَ وَعَنَا رَدِقُ عَبِطَلْحَا پیغمبر بھی سوار ہوئے اور پیغمبر کے پیچھے عبو طلحا اور عبو طلحا کے پیچھے انس ٹھیک ہے دونوں صحابہ پیغمبر کے ساتھ ایک ہی سواری پہ فَاجْرَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا فِي زُبَاقِ خَيْبَرَا حضرت نے اپنی سواری کو ایڑی لگائی خیبر کے گلیوں میں کیا کیا؟ ایڑی لگائی ٹائٹ کیا اس کو تیز چلے وَأَنَّا رُبَّتَيَ لَتَمُسْوَ خَخِضَ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا پھر جب زیادہ سواری چلنے لگی تو آپ نے اپنے ازار کو لپیٹ لیا اور ران سے اوپر کر لیا حتیٰ انی انظروا الٰ بیاد فَخِضَ نَبِيَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا یہاں تک کہ میں آپ کے رانوں کے سفیدی کو دیکھ رہا تھا فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ جب آپ خیبر میں داخل ہوا قال اللہ اکبر آپ نے نعرہ لگایا خریبت خیبر خیبر مردعباد کیا کہا خیبر کے یہودی تباہ ہوئے مردعباد ہو گئے اِنَّا اِزَّا نَزَلْنَا بِسَاحَ ہم جب کسی جگہ آتے ہیں فَسَا سَبَحُ الْمُنْزَرِينَ تو وہاں کی لوگوں کی خیر نہیں ہوتی ہے کب آتے ہیں جبکہ پہلے ان کو دعوت اور تبلیغ اور اسلام کا پیغام پہنچا دیا گیا ہو لیکن وہ بدماشی کریں اور بات نہیں مانیں تو پھر ان کی خیر نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ لگایا تین دفعہ لوگ نکلے اپنے کام کا اچھ پہ فَقَالُوا مُحَمَّد کہنے لگے کہ یہ تو محمد آگئے اور ان کے صحابی آگئے قَالَ عَبْدُ الْعَزِيز وَقَالَ بَابُوا اصحابِنَا وَالْغَمِيسَ یعنی الْجَيشَ اور محمد بھی آگئے اور ان کے ساتھ ان کے جیش والے بھی آگئے قَالَ فَاسَبْنَا حَانْوَا کہنے لگے کہ ہم نے اس کو زبردستی فتح کیا عَنْوَا کہتے ہیں عَنَوَا عَنْوَا بَزُورِ بَازُو بَزُورِ شَمْشِیر خیبر کو فتح کیا فَجُمْعِ السَّبِی اور قیدیوں کو جمع کر لیا گیا فَجَا دِحْيَتُو الْعَرَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا فَقَالَ یا نبی اللہ آتنی جاریتا من السبیے حضرتِ دحیہِ قَلْبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے حضرت مجھے ایک کنیز انعیت فرما دیجئے فَقَالَ اِذْحَبْ فَخُسْبَتْ جاریتا جاؤ اور ان قیدیوں میں سے جو پسند آتا ہے لے جاؤ فَاخَذَا صَفِيَتَ بِنتَ حُوِيَيْنَ حضرتِ دحیہِ قَلْبی نے حضرتِ صَفِيَةِ بِنتَ حُوِيَئِ کو لے لیا حضرتِ صَفِيَةِ بِنتَ حُوِيَئِ یہ بنو نظیر اور یہ جو یہود کے بڑے بڑے سرداران تھے ان کے خاندان کی خاتون تھی اور مسئلہ اس طرح تھا کہ دنیا کے اندر ہر چیز کے کچھ آدام ہے اور علماء اکرام نکاح کے اندر مرد اور خاتون کے درمیان جو برابری ہے اس کا بہت زیادہ احتمام کرتے اور حضرتِ دحیہِ قَلْبی عام سے صحابی ہیں اور حضرتِ صَفِيَةِ بِنتَ حُوِيَئِ یہ خیبر والوں کی سرداروں کے ہاں کی ہے اور خارجہ پولیسی اور داخلہ پولیسی کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ ایک قبیلہ ایک علاقہ کے سردار وہ دوسرے علاقے کے بڑے لوگوں کے ساتھ رشتہ قائم کریں چھوٹوں کے ساتھ رشتہ قائم نہ کریں سمجھ میں آرہی ہے یہ بات حضرتِ دحیہِ قَلْبی نے جب حضرتِ صفیہ کو اپنے لئے منتخب کر لیا تو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو خاتون انہوں نے لی ہے یہ خاتون ان کے برابر قفو میں نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات تو پھر کیا کیا جائے صحابہِ کرام نے کہا حضرت آپ ان کے ساتھ نکاح کیجئے کیا ہوگا کہ جو لڑائی ہوئی ہے وہ بھی حلکی پڑ جائے گی جو قتل و قتال ہوا ہے ان لوگوں کا جو غصہ ہے یا ان کی جو ناراضگی ہے وہ بھی قدرِ رشداری میں بدل جائے گی اور اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ دحیہِ قَلْبی کو یاد کیا اور آپ نے کہا تم اس کو چھوڑ دو انہوں نے چھوڑ دیا حضرت نے حضرتِ صفیہ کے ساتھ نکاح کیا اور خیبر کی واپسی سے پہلے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا اس لئے کہ خیبر میں لڑائی ہو رہی تھی اور یہ خارجہ داخلہ پولیسی کا ایک عمل تھا اس لئے اس کو فوراً بجا لانا ضروری تھا تاکہ اس کے حاصل انہیں فائدے وہ مسلمانوں کو فاصل ہو جائیں پڑھو جی دیکھ رہو احب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اس کو آزاد کیا اپنا کنیز نہیں بنایا آزاد کیا اور ظاہر باتیں تعلق رکھنا تھا مسلمانوں کی دسترس رکھنی تھی خیبر کے اوپر سارے سلسلے رکھنے تھے تو نکاح کر لیا جو راوی ابا حمزہ ان سے پوچھا کیا کہ نکاح کے اندر مہر کیا تھا یہ جو آزاد کیا ہے اس سے بڑا مہرہ ہو سکتا ہے کچھ یہ جلدی جلدی سے آزادی بھی مل گئی اور پیغمبر کی زوجہ بھی بن گئی یہ ہی مہر تھا ان کا ہاں رات ہی میں ان کو بناو سنگار دلہن بن گئی تو دلہن بنا دیا گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں موجود تھیں صبح آپ بحیثیت دلہ کے آئے کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو لیاو اور چمڑے کا دسترحان بچائے گیا اور کوئی تیل لیایا شاید کے کسی نے سوید بلایا ان سب کو ملا کے ایک سرید بنا دیا گیا کیا کیا گیا سرید کی طرح بالکل مالیدہ بنا دیا گیا کیونکہ اس کے اندر زمین ہو جائے گی راجے تو یہ ولیمہ ہو گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ بن تہویے کے ساتھ اس طرح نکاہ ہوا ہے اور خیبر کی جنگ اور خیبر کی فتح اس کے اندر اس کا کردار آپ کے سامنے ہے جی ہاں یہ وہ مشہور و معلوم مسئلہ ہے مطلط فاتن مرود جمع ہے مرد کی اور یہ اس چادر بڑی چادر کو کہتے ہیں جس میں خواتین لپٹ کے باہر جاتی ہیں اور اس کا تعلق خلص سے ہے یا اس کا تعلق مرود سے ہے علی اختلاف الاقوال بین الحنویہ و شافعیہ اللہ میں اپنے حجر از قلانی رحمت اللہ علی نے جو مسئلہ واضح بیان فرمایا ہے اور احناف کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا مسئلہ بہت مضبوط ہے اس میں سے ایک مسئلہ فجر اسفار کا بھی ہے کہ فجر کی نماز تاخیر سے اور روشنی میں پڑی جائے اسفرو بالفجر فینہو اعظم للعجر فجر کی نماز میں تاخیر کرو تاکہ ثواب زیادہ ملے اور امام شافی رحمہ اللہ کا وہ مسئلہ کہ ایک دوسرے کو پہچانتے تک نہیں تھے ہم کہتے ہیں یہ نا پہچاننا پردے کی لپٹ کی وجہ سے ہے امام شافی کہتے ہیں یہ نا پہچاننا اندھیری کی وجہ سے ہے مسئلہ کا احتلاف اس وجہ سے نکلائے جی ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا جس کے اوپر نشانیاں بنی ہوئی جس کے اوپر ڈیزائن بنا ہوا کڑھائیاں بنی ہو جی یہ جو میرا کپڑا ہے اس کو واپس لے جاؤ اور امبی جانیاں لے آو ابھی جاہم سے کہو اس کے بدلے میں امبی جانیاں دے دے حضرت ابو جاہم رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر ہدیے میں دی تھی لیکن مہنگ کی چادر خوبصورت چادر تھی اس پہ کڑھائیاں بنی ہوئی تھی آپ نے فرمایا یہ نہیں چاہیے یہ نماز میں مجھے توجہ ہٹا رہی ہے اس سے بولو کہ سادھی چادر دے رہے پتہ چلا کہ ہدیے میں اپنی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے تبادلہ جائز ہے اور پتہ چلا کہ نماز کے دوران اگر کسی طرف توجہ پڑ جائے ایک دفعہ تو وہ مسلمان کے عقد میں نہیں ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے البتہ جو بار بار کرے گا اس کو گناہ ہوگا اور ابو جاہم سے چادر منگوانی کی وجہ کیونکہ ابو جاہم ہی نے یہ چادر دی تھی دوسری بھی وئی دیں گے فی صوب بن مصلب یعنی کہ ایسا صوب جس کے اوپر صلیب جیسے نجانیاں ہوں سمجھنا رہی ہے بار جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لئے اترام لٹکایا تھا ایک کپڑا لٹکایا تھا اور اس کپڑے کے اوپر چھوٹی چھوٹی تتلیاں بنی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے میں نماز پڑ رہتے تو اس طرف نظر جاتی تھی تتلیوں پر آپ نے فرمایے ہٹا دو یہ میری نماز کو حراب کر رہی ہے پتہ چلا کہ نماز کے دوران سامنے ایسی چیزیں لوگ گزر رہی ہیں یا سامنے شیشہ رکھا ہوا ہے یا سامنے کوئی تصویر ہے یا سامنے کوئی سکرین ہے یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں نماز کے اندر توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے اللہ کی قدرتوں کی طرف جی فروج و حریر ریشن کا چوڑا کپڑا کیا ہاں فروج یعنی بہت ساگا کھلا ہوا لمبا چوڑا کپڑا فصلہ فی اسم منصرف فنزعو نزعن شدیدہ حضرت نے اتار کے پھیک دیا اور کلکاری ہی لہو جیسے آپ کو پسند نہیں آیا وقال اللہ ینبغیہذا للمتقین یہ کپڑا متقینوں کے لئے اچھا نہیں ہے دیکھ رہے ہو لباس کے اندر کتنی زیادہ احتیاط ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی کپڑا دیا گیا حضرت عمر فاروق نے اپنے بھائی جو بھی اسلام نہیں لائے تھے ان کو دے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پینا اور فرمایا یہ کپڑا مجھے بلکل پسند نہیں آیا کیا کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے صعوب احمر لال کپڑے میں استعمال فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے اور اگر لال کپڑا استعمال فرمایا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ شوق نہ ہو خواتین کے لال کی طرح کیا؟ شوق نہ ہو خواتین کے لال کی طرح اور دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ لال رنگ پہ استعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے خاص طور میں ہمارے اور آپ کے جو برے صغیر ہے اس میں جو ہندو ہیں اس کے جو وہ جو عجیب و غریب تماشے ہوتے ہیں انہوں نے لال کپڑے اور عجیب عجیب کپڑے اپنے اوپر لپیٹے ہوتے ہیں اور جہاں تک رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لال کپڑے کا استعمال تو اولکلکم صعوبا ہر ایک کے پاس کپڑا تھا نہیں تھا نا مشکلات تھی تنگی تھی تو کپڑے میں رنگ نہیں دیکھا جاتا تھا جو مل گئے استعمال کر لیا اور عین ممکن ہے کہ تنگی کی وجہ سے جو آپ کو کپڑا محسر آیا وہ لال رنگ کا تھا اس لیے آپ نے وہ سفر میں استعمال کیا مرنہ حمومن علماء نے اس کو پسند نہیں کیا ہے اس کے بہر ساری دلائل اور موجود ہیں سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ اس میں تمہاری مہیتوں کو دفن کیا جاتا ہے اور لباس و احل جنتِ البیاب اسی طرح کی بھی روایات موجود ہیں کہ جنتیوں کے لباس بھی اس میں بھی سفیدی موجود ہے ہاں دیکھ رہے ہو حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کتنا احتمام فرماتے تھے کہ سفید پگڑی ہو سفید جبہ ہو یہاں تک کہ لاتھی بھی سفید ہو جاتی تھی اور اللہ نے ان کو بڑا زوق دیا تو میں نے آپ سے کہا کہ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی ایک طویل عرصے تک ذوق میں اور دین کی عزت میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا امام مالک اور امام ابو حریفہ اور امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ کی طرح حضرت نے دین کے خدمت بھی کی اور اس کا اکرام بھی کیا ہے لیکن جبہ حضرت کالا بھی پہن لیتے تھے جبہ حضرت سرع بھی پہن لیتے تھے جبہ حضرت خاکی رنگ بھی پہن لیتے تھے یہ دیکھئے حدیث شریف میں آگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبہ پہنا اور اس کا رنگ لال تھا اور غالب کو معنی یہی ہے کہ یہ شوق لال نہیں تھا حل کا لال تھا حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب جو جبہ پہنتے ہیں دیکھا ہے آپ لوگوں نے ہاں کیسا خوبصورت جبہ ہوتا ہے تو وہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہنا ہے جی پڑھو یہ بھی اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے اور حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فضائل میں سے ہے کہ اکثری ایک جبہ جو حضرت پہنتے ہیں وہ حضرت والی صاحب ہی کے طرف سے حدیعہ کیے کریں اور وہ جب یہاں تشریف لاتے تھے تو باقاعدہ مجھے مفتی صاحب کہتے تھے کوئی اچھا سا جبہ نکالو اور اس کو استری کرواؤ اور ڈبے میں ڈالو اس لئے کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں اور آتے کی ساتھ ہی وہ بولیں گے کہ میرا جبہ کدھر ہے تو پہلے سے جبہ تیار ہونا چاہیے اور الحمدللہ اس کے بعد بھی جب حضرت تشریف لائے ہم نے جبہ پہلے سے تیار رکھا تھا اور حضرت کو حدیعہ پہ دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس لسلہ جاری رہے گا دعا کیجئے جی پڑھو جی پڑھو جی پڑھو جی پڑھو امام حسن بسری رحمت اللہ علی برف کے اوپر نماز پڑھنے کو جائز کہتے تھے کوئی اس میں حرج نہیں تھا اور جو پل بنے ہوئے ہیں کیا پل اگرچہ نیچے گٹر لائن دے رہی ہے کراچی والوں کے لئے تو مسئلہ بالکل آز آگئے مطیمیل میں چلے جاؤ پل نظر آ جائے گا نیچے آلت دیکھو اس کے اوپر اگر کسی نے نماز پڑھ لی فرمایا حسن بسری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں نماز ہو گئی یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ سائٹ پہ نمازی ہے آگے نالی ہے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے بسجنوں کے برابر میں نالا بہ رہا ہے او یا اس کے پھر اوپر سے کسی طرح سے پانی بہ رہا ہے گندہ لیکن نیچے ساب ستری جگہ ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے حسن بسری رحمت اللہ کا فتوہ جی لیکن درمیان میں کوئی حد فاصل کا ہونا سترے کا ہونا بہت سے ملی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ مسجد کی چھت پہ تھے اور امام صاحب نیچے تھے انہوں نے امام کے اتداء میں نماز پڑھ لی سمجھ میں آئی بات حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ عنہ نے انہی حادث سے یہ خلاصہ کلام نکالا ہے کہ نماز بعد جماعت کے اندر اتصال سفوف ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر بالفرض والمحال کہیں اتصال سفوف ممکن نہ رہا مثلا آپ میں سے جو مکہ مکرمہ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ صفوں کے درمیان میں راستے چھوڑے ہوئے مدینہ منورہ میں صفوں کے درمیان میں پوری پوری علاقے چھوڑے ہوئے تو وہاں علم میں انتقالات امام کے ہوتے ہوئے نماز درست اور جائز ہو جائے گی نماز کے فساد کا قائل ہوئی نہیں ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی ایک دفعہ برف کی اوپر نماز پڑھی ہے کبھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے برف میں نماز ہاں آئی سنت پہ بھی عمل کر لیں گے کبھی برف ہو جائے تو دیکھیں گے جی کوئٹہ جانا پڑے پڑے ہاں حضرت سال ابن سعید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں جلیل القدر ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے کیا چیز ہے حضرت سال ابن سعید نے فرمایا مجھ سے زیادہ اس وقت کوئی جاننے والا نہیں ہے کانا من اغل الغابہ یہ جنگل کے جھاؤ کی لکڑی کا بنا ہوا ہے کس کا جھاؤ کی لکڑی اردو میں اس کو جھاؤ کہتے ہیں اغل کو اس سے بنا ہوا ہے اور یہ فنا غلام نے بنایا تھا جو فنا خاتوم کا غلام تھا جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ دشریف لائے اور مسجد نبوی میں آپ نے اسلام کی ترویج کا کام شروع کیا تو طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے اس پہ سہارہ لے کے مسلمانوں سے کلام اور خطاب فرماتے تھے اس خاتوم کو جب پتا چلا انہوں نے کہا کہ ہم نے شام اور روم میں اور اٹلی میں دیکھا ہے کہ وہاں کے جو لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک سیڑھی بناتے ہیں اور اس سیڑھی کے اوپر بیٹھ کے وہ لوگوں کے سامنے نظر بھی آتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لئے ایک ایسی سیڑھی بنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ بنا لیجئے اس خاتوم نے اپنے غلام کو چونکہ اس کا غلام کارپنٹر تھا بڑھائی تھا سمجھنا ہی بات اس سے کہا گیا کہ جھاؤ کی لکڑی لے کے آؤ جو مضبوط لکڑی ہوتی ہے اور اس سے ممبر بناؤ اور وہ ممبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں مسجد نبوئی میں لاکر رکھا گیا جب آپ اس پہ خطاب اور آپ نے کلام شروع کیا تو وہ جو کھجور کا درخ تھا وہ جو تنہ تھا وہ رونا شروع ہو گیا شجرہ ہننانا ہاں استوانہ ہننانا آج بھی مسجد نبوئی میں موجود ہے اور باقاعدہ وہ رویا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے ساتھ تھے اور مجھے کتنا بڑا فخر ملا تھا اور بچے کی طرح وہ روتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ نے اس کو تسلی دی گلے سے لگایا اور اس کے بعد وہ خاموش ہو چکا ہے یہ ہے وہ تاریخ ممبر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئے جو پیش آئیے وہ صحابہ نے بیان کیا پڑو اب ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے معلم بھی تھے مسلمانوں کے استاذ بھی تھے مسلمانوں کے امام بھی تھے اب امام کس طرح رکو کر رہا ہے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے امام کس طرح سجدے میں جا رہے ہیں وہ بھی دیکھنا ضروری ہے اس لئے آپ نے اگر نماز ممبر کے اوپر پڑی ہے تو وہ تعلیم للعمت کے لئے پڑی ہے البتہ جہاں سجدے کا مقام آیا وہاں آپ ممبر سے اتر گئے اور آپ نے سجدے ادا فرمائے اور سجدوں کے بعد دوبارہ آپ ممبر کے اوپر گئے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ نماز کیسی پڑی جا رہی ہے علماء نے جو اجازت دی ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان میں ایک آنازہ ایک نیزے سے زیادہ کا اوپر نیچے کا فاصلہ نہ ہو ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی وہ یہ دلیل ہے اس کی سمجھنا رہی ہے بات اگر امام کے ساتھ کچھ مقتدی بھی اوپر ہو جائیں یا نیچے ہو جائیں پھر بل اتفاق نماز ہر قسم کی آپ دس منزلوں میں نماز پڑھیں ابیس میں پڑھیں نماز جائز ہو جائے جائے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تھے اور آپ کی پندلی میں یا آپ کے کندے میں تکلیف ہو گئی تھی اور آپ نے اپنی نساء سے ہیلا کیا تھا کہ میں ایک مہینے تک اپنی کسی زوجہ کے پاس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ وہ سورہ تحریم نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ چلے گئے تھے ایک اونچی جگہ تھی ایک پہلی منزل تھی وہاں آپ تشریف لے گئے اور اس کی سیڑی کھجور کے درختوں سے بنی تھی کیا ہوا تھا کھجور کے درختوں سے بنی تھی صحابہ آتے تھے حضرت کی عادت کرتے تھے کیسی دبیت ہے حضرت آپ کی فَسَلَّا بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ وہی پہ جماعت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے امامت فرماتے تھے اور صحابہ کھڑے ہو کے آپ کی اقتداء کرتے تھے فَلَمَّا سَلَّمَا قَالَاِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ الْيُوتَمَّ بِهِ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کے اقتداء کی جائے فَإِذَا قَبَّرَ فَقَبِّرُ وَإِذَا رَكْعَ فَرْقَعُ وَإِذَا سَجْدَ فَسْجُدُو یہاں پہ آتا ہے وَإِذَا قَرَ فَانْسِتُو امام ابودعود اور دیگر طرق میں وَإِنسَ اللَّا قَائِمًا فَصَلُو جب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے تو فَصَلُو قِيَامًا کھڑے ہو کے پڑھو وَنَا صلی اللہ علیہ وسلم وَعِشْرِينَ اور حضرت پہلی منزل سے دیچے تشریف لے آئے انتیس تاریخ کو جس کو آگئے انتیس کو فَقَالُو يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ عَلَيْتَ شَارًا کہنے لگے صحابہ حضرت آپ نے ایک مہینے کا عیلہ کیا تھا اور یہ انتیس دن ہوئے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھول گئے فَرمایا فَقَالَا إِنَّا شَارَتِ سُوَعِ شُرُونَا کیا انتیس کا مہینہ نہیں ہوتا دوسرا ترجمہ یہ مہینہ انتیس کا ہے دونوں ترجمہ اس حدیث کے علماء کرام فرماتے ہیں انتیس کا مہینہ یہی وجہ ہے کہ کفارات جب مہینے کے لحاظ سے کیے جائیں گے تو اس میں مہینے کا اعتبار ہوتا ہے تاریخ کا اعتبار نہیں ہوتا جو انتیس مہینے کا وہ انتیس میں مانا جائے گا سمجھ میں ہا نہیں ہے بارجی پڑھو بڑو 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 رکی جاتے ہیں وَسَلَّا جَابِرُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُوا سَعِدٍ لَضِيَ اللَّهُ عَمُفِسَتْ فِيَنَ دِقَائِمًا وَقَالَ الْحَسَنُ تُسَلِّي قَائِمًا مَالًا تَشْرُمْ عَلَىٰ اَسْحَابِكَ وَتَدُورُ مَعَا هَا وَإِلَّا بَقَاعِدًا جا ہوا اللہ اور اگر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے فقہ آئیدن تو بیٹھ کے نماز پر لو جی وَقَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَسَبَقَالَ اَخْبَرْنَا مَالِقُنْ عَنِسَاقَ اَبْنِ عَبْدِ اللَّهِ فقمتو الى حسیر اللہ میں نے ایک چٹائی اٹھائی قد اس وقت من طول معلوب سے معلوب سا وہ چٹائی زمانے کے گزر سے مہلی ہو چکی تھی کالی ہو چکی تھی فَنَدَحْتُهُ بِمَا اِن میں نے وہ چٹائی کو دھویا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْعَجُزُ جو حضرت کی دادی ہیں غالب النظرتِ عَنس کی جنہوں نے حضرت عَنس کو پیغمبر کی خدمت میں لگایا وہ سب سے پیچھے کھڑی ہو گئیں یہ وہ سنت مبارکہ ہے جو آج کے زمانے میں فوت ہو چکی ہے کہ عالم اللہ کا ولی استاد اور کوئی مربی کسی مسلمان کے گھر پہ جائے تو وہاں پہ جا کے دو رکات نماز پڑے اور پھر اس کے بعد فَدْعَا لَهُمَا خَيْرَ ازِ خِرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ اللہ مَعِسُبَ بَنُورِ رَحْمَتُ اللَّهِ مَعْرِفُ السُّنَدْ مِن فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آنس اور ان کی دادی کے لیے دنیا و آخرت کے خیر کی دعائیں کی اور کوئی دعا آپ نے نہ چھوڑی اس طرح دعا کرنی چاہیے لیکن یہ نماز کہاں ہوگی جب صوفی دعوت کرے گا گھر پہ بلائے گا بلاتا ہی نہیں ہے تو پھر اب نماز کیسے پڑے ہوانے جائے سمجھے ہر یہ بات اس لئے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ قبیہ عمل رہا کہ اپنے خاص احباب کو کہتے تھے کہ گھر پہ دعوت رکھو اور اپنے ساتھیوں کو بلاؤ اور ان سے دعائیں کرواؤ اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے گھر میں خیر آتی ہے آفیت آتی ہے مہمانوں کے آنے سے بلائے نکل جاتی ہیں سمجھ میں آرہی یہ بات ہاں اس کو اپنے عمل میں رکھنا ضروری ہے اور سنت کے مطابق اس میں نماز پڑھ لی جائے ہوا کر لی جائے تو کیا ہی بات ہے خمرہ کہتے ہیں مسلے کو خمرہ جھوٹا تپڑا یعنی جائے نماز مسلہ جی پڑھو سراج کا مطلب ہے بستر بستر کے اوپر بھی نماز ہو جاتی ہے جی پڑھو ہاں اس دن چراغ نہیں ہوتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا بلکل اندھیرہ ہوتا تھا جب سجدے کے لیے آپ تشریف لاتے تھے پتہ چل جاتا تھا چھوٹا سا ہوجرہ ہے تو حضرت عائشہ اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیتی تھی اور جب حضرت اس مقام پہ سجدے میں نہیں ہوتے تھے اڑ جاتے تھے تو حضرت عائشہ اپنی ٹانگوں کو لمبا کر لیتی تھی جی پڑھو جی پڑھو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم